عوض باللہ حمد شہید وانے رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائیو آج کی سب سے پیارے کیس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج جو بات ہم آپ سے کر رہے تھے کہ بالوں کے جو غیر ضروری بال ہیں ان کو کیسے ختم کیا جاتا ہے جو بہت برے لگتے ہیں جو پشانی آنکھوں کے گرد بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور خونوں کے اوپر والے حصے پر تو ایسے ہوتے ہیں جیسے مردانہ مشابق کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں نہیں اچھی ہوتی یعنی کہ ان بالوں کو اتار بنے کا حکم ہے کہ اگر آپ کا چہرہ مبارک کسی مرد سے مشابق کر رہا ہو یا آپ کی چہرے کو اتنی سارے بال ہو تو ان کو اتارنا جائز ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بنہا ہے غیر ضروری بالوں کا اگنا جو ہے خواتین کی فطرت کو خوبصورتی کو بے کا جیسے کہتے ہیں ستیان ناس کر دینا یا اس کے خسن کو معنیت کر دینا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مردوں میں اور عورتوں میں کس چیز کا فرق آپ سوچیں تو ہے دیکھیں اگر خواتین کی بھی بال آجائیں چہرے میں مبارک پر تو مردوں جیسے ہی ایک حال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو جن سے چھٹکارہ بانا ایسے چاریوں کے لئے اتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہوتی ہیں تو آپ بہت سے خواتین جو ہیں کلت چیزیں استعمال کر کے تو جیسے آج کل جو پالر شالر بنے ہوئے ہیں اتا جا کر یہ اپنا اڑٹ پوٹ کریمی لگاتی ہیں جو بہت زیادہ مطلب کے ہائی اس کی بنی ہوتی ہیں ان کو بتا ہی نہیں ہوتا ہے یہ اس میں استعمال کیا ہوگا ہے وہ جو لگاتی ہیں چند منٹوں کے لئے تو چارہ چند لکھ جاتا ہے لیکن یقین مانے اس کا اتنا برا حال ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ سے وہ اس چیز پر نہیں آتا غلط فیشل کر کے غلطی چیزوں کا استعمال کر کے بلیچنگ کر کے جیب سی کیموں کے اندر جو کیمیائی مسموعات ہوتی ہیں وہ استعمال تو سارا چہرہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بعض کیموں میں تو لوگوں نے جو ہیر رموور ہوتا ہے اس طرح بھی استعمال کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیموں کو دیکھیں میں اسی لئے آپ کے ساتھ یہ لائیں ہوں ٹپس کے ہر طرف سے ہر لحاظ سے جو ہے ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو بچانا ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ میری چینل پر یہ ٹپس دیکھیں اور جو آج کل چل رہی ہیں ان ٹپس کا مقابلہ کر لیں یہ کیم مانے آپ کو ضرور سمجھ بھی آتی ہوگی اور بینیفیٹ بھی ہوگا اس کا اور کوئی کریم ملا رہا ہے استعمال ناگرہ قدرتی نسخیں ہیں قدرتی جو ہوتے ہیں وہ دیر پہ ہوتے ہیں اور ان کا فائدہ بھی بہت ساتھ ہوتا ہے تو آپ نے جا کرنا ہے دیکھیں چہرے کے لئے بیسن جو ہے نا انتخائی زبر دوست ہے چاہے چہرہ ڈرائے ہو تو اس کے میں تھوڑا سا آئے ڈال کے استعمال کرو اگر چہرہ کے اوپر تیل ہے تو چہرے کے اوپر تھوڑا سا بیسن پانی میں گھول کے استعمال کرو تو تیل ختم ہو جائے گا کیلے ہیں تو وہ بھی آپ بیسن کا استعمال کریں گے تو کیلے بھی ختم ہو جائے گی قدرتی جو چنی کی ڈال ہے چنی کی ڈال کا بیسن ہوتا ہے تو اسی اللہ پاک میں اس میں بہت زیادہ اپنی رحمتیں چھپائی ہوتی ہیں نعم کے چھپائی ہوتے ہیں وہ استعمال کریں چہرے بھی بال ہیں پانی کو گھول کر پہلی لوگوں کی چہروں پر کیوں نہیں بال ہوتے تھے کیونکہ وہ بیسن کا بہت زیادہ استعمال یہاں تک کہ بیسن سے نہایا جاتا تھا یعنی بیسن کو جسم کے پر لگا کے اس سے نہایا جاتا تھا ملیش کی جاتی تھی تو آج بھی طریقہ بدل گیا ہے لیکن بیسن ابھی بھی ہے آپ کر سکتے ہیں بیسن کو پانی میں گھولو تھوڑا سا اس کے میں نمک ڈالو تاکہ دانا نہ بن پائیں نمک دانا بننے نہیں دیتا ٹھیک ہے کسی کے چہرے پر اکر دانے بھی ہے نا تو یقین معنی پانی گھول کے چہرے کے پر جہاں دانے وہاں پر لگا لے کہ پھر دانا دوبارہ آئے گا ہی نہیں اور وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا خوشک ہو کے ٹھیک ہے تو آپ یہ کر کے دیکھئے گا چہرے کے اپر وہ نمک دائے کے بیسن خوشک کریں آئے سے خوشک ہلکا سا خوشک ہو تو ربڑ نہ تھوڑا تو ربڑیں جیسے آپ جعادت بزاروں میں اپنا ستین آس کرواتے ہو فیجل کرواتے ہو تو یہ طریقہ آپ کر کے خود کروے دیکھیں یقین معنی کہ آپ کے پیسے بھی بچیں گے آپ کی سکن بھی پیاری ہو جائے گی اور اللہ کا خاص تک نور چہرے کے اوپر آ جاتا ہے جب اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کے ساتھ ہم ایک چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی ہماری مدد کرتے ہیں چہرہ بالکل نربو ملائم ہو جائے گا کوئی چہرے پر بان نہیں ہوگا چند دن کریں ٹھیک ہے بہت سارے مسکے کیے ہوتے ہیں آپ نے ہی چھوٹا سا مسکے کے دیکھیں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اسے کے ساتھ اجازہ جاتے ہیں اپنا بول سزار حیال لکھئے گا ایک دفعہ کر کے دیکھیں تو کبھی دوبارہ اس قسم کا مسئلہ نہیں ہوں گا اجازہ دیں اپنا خیال لکھئے ہیں اللہ حافظ